ہائی فرینڈز میں ڈاکٹر مرزا وکاربیگ آپ کا پیڈی اٹیشن آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک خاص طور پر بوئیس کیلئے بنانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا کیونکہ یہ بہت ہی یوزکول ہے اور میرے پاس اکثر ہی جو پیڈنٹس آتے ہیں ان کی بہت یہ جو کامن پرابلم لے کے بوئیس میں آتے ہیں کہ صاحب اس کی جو خال ہے وہ گلانس سے چپک گئی ہے ہی ریٹریکٹ نہیں ہو پا رہی ہے اس کو ہم لوگ فائی موسیس بولتے ہیں تو آج کا ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں وہ فائی موسیس کے اوپر بنا رہا ہوں فائی موسیس کیا ہے فائی موسیس کیوں ہو جاتی ہے اور فائی موسیس کا علاج کیا ہے اور آپ اسے کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میرے جو نئے ویڈیوز ہیں وہ آپ تک نوڈیوکیشن میں پہنچیں تو ٹھیک ہے دوستو تو اب شروع کرتے ہیں فائی موسیس کے بارے میں دیکھیں جو بھاگوان نے ہمیں جو بچے سارے جو میل بوائز ہیں پینس جو دیا ہے اس کے اوپر ایک فور سکن چڑھی ہوتی اس کو ہم لوگ پریپیوز بولتے ہیں اور یہ میں بہت کلیرلی بتا دوں کہ نورملی یہ پریپیوز جو ہے وہ نیو گانڈ پیریڈ میں ریٹریکٹ نہیں ہوتا ہے نورملی آپ نے دیکھا ہو کہ جو گلانس پینس کے اوپر جو سکن ہے پریپیوز کو اگر آپ ریٹریکٹ کریں گے تو وہ شیاب تک آتا ہے بیچ میں جو گلانس جہاں پر اینڈ ہوتا ہے اور اس کو آپ پھر واپس اس کی پوزیشن میں لا سکتے ہیں یہ ایک نورمل فیسیولوجیکل پروسس ہے جو کی بڑے بچوں میں یا ایڈلٹس میں ہوتا ہے بٹ نیو گانڈ میں آپ فور سکن کو ریٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ دھیرے دھیرے جیسے ایسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی سکن لوز ہوتی ہے کبھی تین سال میں پانچ سال میں سات سال میں جا کے اپنے آپ یہ ریٹریکٹ شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں پریشان رہتے ہیں نیو گانڈ پیریڈ میں کساب اس کی سکن ریٹریکٹ نہیں ہو پا رہی کبھی ایک سال پہ آتے ہیں اور وہ اس کو ریٹریکٹ کرنے کی کوشش میں زیادہ ڈیمیج کر جاتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ایک بہت ایمپورٹنٹ کلچہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے اپنے پہلے دی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ زیادہ تر جو مالش والیاں آتی ہیں گھروں میں وہ لڑکوں کی جب مالش کرتی ہیں تو ان کے پریشان میں تیل ڈال کے اس پر پھوک مارتی ہیں یہ بلکل غلط ہے اور یہ اس کو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو ڈالنے سے شاید یہ پریش پر چپکے گا نہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو نورمل فیزیولوجیکل پروسس ہے اب جب آپ اس کو سٹیچ کریں گی تو اس میں ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر یہ سکن ڈیمیج ہوگی تو اس میں ہلکی سی بلیڈنگ آگی بلیڈنگ آنے سے اس میں اسکار بن جائے گا اور پھر یہ چپک جائے گی تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فیزیولوجیکل فائیموسس اور پیزیولوجیکل فائیموسس میں کیا فرق ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ نیو بورن پیریٹ سے لے کے شروعات کے تین چار سال تک بچے کی اسکن پریپیوس کی جو ہے وہ گلانٹ سے چپکی رہتی ہے اور اس کو آپ ریٹریکٹ نہیں کر سکتے یہ ایک فیزیولوجیکل فائیموسس ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پھر آتی ہے پیزیولوجیکل فائیموسس پیزیولوجیکل فائیموسس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے پشاپ کرتے سمیں اس کو درد ہو سکتا ہے بلونگ ہو سکتا ہے جب وہ پشاپ کرے گا تو پیزیولوجیکل فائیموسس کے بیٹھ میں جگہ میں پشاپ اس کا جمع ہو سکتا ہے اس کو بلونگ ہم لوگ بولتے ہیں ڈسچار جا سکتا ہے جس کو کہ ہم لوگ بلانائٹس بولتے ہیں وہاں سے ڈسچارج ہو سکتا ہے اور وہاں پر پین ہو سکتا ہے جب بچے کے جب یہ یورین پاس کرے گا اور کبھی کبھی میٹرز جو یورینری میٹرز جو ہوتا ہے جو پریپوس کی اسکین ہوتی وہ اتنی ٹائد ہو جاتی ہے کہ بلکل بہت یورین کی اسٹریم بہت ہی مہین ہو جاتی ہے تو یہ پین فل جب ہونے لگتا ہے تو اگر پین فل اس کا یورینیشن ہو رہا ہے وہاں پر بلونگ ہو رہی ہے وہاں سے پس آ رہا ہے تو یہ آپ کا پیزیولوجیکل فائیموسس کہلاتا ہے اور پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ابھی تک آپ لوگ نے یہ سمجھا کی فیزیولوجیکل فائیموسس جو کی نورملی برد سے لے کے تین چار سال بچے کو ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اور آپ اگر ریٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں آپ فیزیولوجیکل فائیموسس کو پیثیولوجیکل فائیموسس میں کنورٹ کر دیں گے اور اگر جا کے پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ آپشن کی ضرورت پڑے اب کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں کی یہ چیز پرسسٹ کرتی ہے اور پیثیولوجیکل ہو جاتی ہے جس میں کی جیسے اگر بچے کو بار بار انفیکشن ہو رہا ہے یونینری انفیکشن ہو رہا ہے تو اس میں یہ فائیموسس پیثیولوجیکل ہو جاتی ہے یا جن بچوں کو ڈیابیٹیز ملائٹس ہوتی کیونکہ ان کی یونین میں بہت زیادہ شوگر جاری ہوتی ہے تو وہاں سے پھر انفیکشن جو ہوتا ہے بیکٹیریا کا کولنریزیشن ہو جاتا ہے اور وہاں سے فائیموسس پیثیولوجیکل ہو جاتی ہے بڑے جو ایڈلٹس ہیں جو ایڈولیسنٹس ہیں اس میں سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیز کی وجہ سے بھی یہ دیکھا گیا کہ پیثیولوجیکل فائیموسس ہو جاتی ہے اب فائیموسس ہونے کا ظاہر سے بات ہے کہ جب ایریکشن ہوگا تو اس میں پرابلم ہوگی اگر یہ ایڈلٹ روٹ تک پرسسٹ کرتا ہے اور اس کو ٹیکیا نہیں کرتے ہیں تو اس کی ان کی سیکسول لائف میں اس کو لے کے پرابلم آ سکتی ہے تو اس کا علاج ضروری ہے بٹ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے یہ مہت کلیرلی میں اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہوں گا اپنے ویڈیو کے مادم سے کہ فائیموسس تین سال کے چار سال کے پانچ سال کے بچے میں اگر بچے کا پریٹیوز آپ ریٹرائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو اس کو آپ زبرستی مت کی گئے آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے ڈسکرس کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو ایم شور اس میں تھوڑا سا بلیڈنگ ہوگی اس میں تھوڑا سا کریکس آئیں گے اور جب وہ ہیلنگ ہوگی تو اس کارنگ کی وجہ سے وہ جو پریٹیو سے وہ گلانس پر چپک جائے گا اور پھر وہ پیتھولوجیکل فائیموسس بن جائے گی اب آتا ہے کہ اس کام اگر پیتھولوجیکل فائیموسس ہے تو اس کام میں اس میں لگایا جاتا ہے تو وہ دیرے دیرے پریٹیوز ریٹریکٹ ہونے لگتا ہے اس کی نیوز پڑھنے لگتی ہے اور یہ پیتھولوجیکل فائیموسس بھی اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے اب اس لئے اگر زہر سے بات ہے پس آرہا ہے یا اس میں انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ کو انٹیبائٹک کا کوز دینا پڑ سکتا ہے لوکلی انٹیبائٹک سکریم لگانی پڑ سکتی ہیں اور آپ اس کو آپ اس کو ڈاکٹر سے ہی ڈسکس کریں گے آپ اپنے پیڈیارٹیشن پیڈیارٹک سرجن یا ایورولجس کے پاس جا سکتے ہیں اس میں جو فائنل ٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ سکمسیزن کرتے ہیں جیسے کہ مسلم بچوں میں عام طور پر نورمالی ریچول سکمسیزن ہوتا ہے بٹ ان کے کیسز میں جو پتھولگیل فائیموسس کے کیسز میں سکمسیزن کیا جاتا ہے جس میں پارشل سکمسیزن بھی کر سکتے ہیں اور کمپلیٹ سکمسیزن بھی کر سکتے ہیں بٹ اب جو سٹیویٹ تھیرپی ہے یا ڈیالیٹیشن کی کچھ ٹیکنیز آگئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اب ہم لوگ کافی کیسز میں ہم لوگ سکمسیزن کو آوائیڈ کر لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آوائیڈ بھی کرنا چاہیے کیونکہ آپ ٹریٹمنٹ موڈیلیٹیز ہم لوگ ریٹریٹ کر دیتے ہیں اسکن کو پہلے لوز کر دیتے ہیں پھر لوکل اپلیکیشن سکریم کے لگا لگا کے گریجولی اسکن کو ریٹریٹ کرتے ہیں تو پھر پریپیوز یہ اس کا ریٹریٹ ہونے لگتا ہے اور فائموسیز ٹھیک ہو جاتی ہے بٹ اس میں بہت پیشنز کی ضرورت ہوتی ہے بہت رگلرلی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ڈاکٹرز کو بھی آسٹ ریزارٹ اور اس کو آوائٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر ایڈرٹز میں بھی ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی جب میں ویڈیو دیکھا تھا تو میں جائے اس چیز کا انداز ہو کیونکہ ہم لوگ تو پیڈیاریز ہیں ہم لوگ بچوں سے ڈیل کرتے ہیں بٹ میں نے دیکھا کہ کئی ایڈرٹز بھی اس پرابلم سے سفر کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے کبھی کبھی اپنے اتنا شائع ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکٹرز سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں پھر آگے جا کے ان کو بہت دیکھت آنے لگتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فائموسیس آپ لوگ آپ کے بچے کو ہے یا آپ کو کسی ایڈرٹ کو یا ایڈولیسنٹ میلز کو خود ہے تو اس کو آپ لوگ چھپانے کی کوشش نہ کریں خود سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش نہ کریں خود سے ریٹرائٹ کر کے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کو خود سے کریں گے تو آپ اس میں زیادہ ڈیمیج کر دیں گے اور اس کو پرابلم کو آپ بہا دیں گے اب ایک کنڈیشن ہوتی ہی پیرا فائموسیس پیرا فائموسیس بھی میں نے سوچا کہ شورٹ میں آپ کو بتا دوں پیرا فائموسیس میں کیا ہوتا ہے جو پریپیوز کی اسکین ہے وہ ریٹرائٹ تو ہو جاتی ہے بٹ واپس اپنی جگہ پر نہیں آتی ہے اور وہ پر پریشر کی وجہ سے گلانس کے اوپر پریشر ڈالتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی بلڈ سپلائی رکھنے سے سائنوسیس ہونے لگتی ہے اور it can be fatter it can be dangerous تو پیرا فائموسیس is اپوزیٹا فائموسیس کی فائموسیس میں اسکین ریٹریکٹ نہیں ہوتی ہے اور پیرا فائموسیس میں اسکین لوگوں میں شیئر کیجئے اگین میں یہاں پر ایمفیسائز کروں گا کہ نیو بارن کے پینس کو مجھ شیئریے اس میں نارملی وہ فائموسیس ہے وہ پیتھولڈیکل نہیں فیزیولڈیکل فائموسیس ہے اس کو آپ ریٹریکٹ کرنے کی کوشش مت کیجئے اس میں بھوکنا تیل ڈالنا یہ سب کرنے کی کوشش مت کیجئے اور یہی میرا آج کا میسج ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگلے ویڈیو میں پھر ملاکات ہوگی بائی بائی take care see you